اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج ہم ایک بڑے جدید ڈیری فارم پر مجود ہیں جس کے ہنر نوجوان فارمر رانا احمد صاحب ہے ان سے ملتے ہیں اور ڈیری فارمی کی مکمل انفرمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں چلو دوستو انٹرویو آگاز کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب کیا نام ہے میرا نام رانا احمد سر کس علاقے سے تلق ہے میرا جی پانچ سو انتالیف فوجیاں والا گاؤں ہیں جی یہ ایک غلہ بہاڑی ہے ماشاءاللہ سر زبرزار اچھا سر ہمیں یہ بتائیں کہ کتنے عصے سے فارمنگ کر رہے ہیں مجھے تین سال ہو گئے ہیں کمپلیٹی فارم بنائے ہو گئے سر ان تین سالوں میں آپ نے کیا حاصل کیا ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپیرینس گین کیا ہے ماشاءاللہ میں نے پوٹی جانور سے سٹار لیا تھا فارم کا اب ماشاءاللہ تقریباً میرے پاس 160 اینیمالز ہے ٹھیک ہو گئے آپ نے تین سال سے ماشاءاللہ کچھ حاصل کیا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کون سی بریڈ رکھی ہوئی ہے جی میں نے مختلف بریڈ رکھی ہوئی ہے ادھر کی لوکل بریڈ بھی تھی میرے پاس میں نے ہالینڈ سے ڈچ بھی امپورٹ کروائی تھی اس کے علاوہ میرے پاس میں نے نارا سے کچھ ہیپرز لی تھی جی بس باقی میری اپنی بریڈ ہے میرے پاس تیار ہوئی ہے ٹھیک ہو گئے سر تو کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے پاس بریڈ ہے یہ ملکنگ کی ایوریج کے لیے بیسٹ ہے جی میرے پاس جو اپنی بریڈ ہے یہ ماشاءاللہ ملکنگ کے ساتھ سے بہت اچھی بریڈ ہے کیونکہ میرے فارم میں ادھر ہی یہ بنی ہے تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ میرے ادھر اپنی بریڈ جو ہے یہ بہت اچھی ہے سر جب آپ نے پرس ٹائم فارمنگ شروع کی تھی آپ یہ پیور بریڈ لے کے آئے تھے یا کسی ادھر پرسان سے کسی فارمن سے لئی تھی یا انپورٹ کی تھی میں نے جی پہلے تھوڑے سے جانور رکھے ہوئے تھے دس کو جانور ان سے ایکسپیرینس لیا تھا چھے کو مہینے اس کے بعد میں نے پھر جو اے ایمپورٹڈ جانور مانگوائے تھے ہارلینڈ سے دچ مانگوائے یہ ڈیلی کی کتنی ایوریج ہے ملکنگ کی میری ماشاءاللہ 30 لیٹر ایوریج چل رہی ہے ہم نے یہ بتائیں کہ یہ شیڈ جو آپ کے ہے اس پہ کتنی لاغت آئی ہے اور یہ آئیڈیا آپ کو کدھر سے آیا یہ مختلف فارم وزٹ کیے مختلف فارم سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ کیا چیز اس میں بہتر رہے گی اس کے بعد مختلف فارم وزٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ سٹکچر پیار کیا خود ہی تقریبا آج سے تین سال پہلے ایک کروڑ رپے شیڈ پہ لگ گیا تھا یہ ڈیٹھ سو جانور کا شیڈ ہے ڈیٹھ سو جانور کا شیڈ ہے ایک کروڑ لاغت آئی ہے اس پہ اندر آپ نے فین بغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں شاور بھی لگے ہوئے ہیں تو میکسیمام ان جانوروں کو جو تیمپریچر ہے وہ کتنا چاہیے جو روم تیمپریچر جو ہے نا اس پہ جو جانور جو ہے نا ٹھیک رہتے ہیں جس طرح آج کل گرمی زیادہ ہے اس کے لیے ان کو وقتاً پا وقتاً شاور بھی دینا پڑتے ہیں فین تو پھر 20 گھنٹے ہی چلتے رہتے ہیں صحیح ہو گیا ہے یہ دی تریقے اور روایتی تریقے میں کیا فرق ہے روایتی تریقے میں اصل میں ہمارے جو جانور جو ہے وہ پروڈکشن نہیں دیتے ٹھیک ہے ان میں وہ آگے گبن نہیں ہوتے دوبارہ ٹھیک ہے یہ دی تریقے میں یہ ہے کہ اس میں ہر چیز فارمر جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیلی کی کاؤسٹ کاؤنٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ دوبارہ نیا بچہ لے لیتا ہے سارے جو جانور آپ کے پاس موجود ہیں جو لیڈ آپ کے پاس ہے اس کی مارکٹ میں کیا پرائز ہے میری ہیپرز جو ہے نا جی میں نے لاسٹ یر سیل کی ہیں وہ سوہ چار لاکھ میں سیل کی ہیں ٹھیک ہے جو فرس ٹائمر جو پریگنٹ سات آٹھ مہینوں کی گبن ہیپرز تھی ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ اس سال جو ہے میرا پلان ہے کہ پونے پانچ لاکھ تک ان کو سیل کرنے ٹھیک ہو گیا تو سر آپ جانور وغیرہ سیل بھی کرتے ہیں جی اس سال پلان ہے پہلے کبھی نہیں کیے نیکسٹیئر جو ہے ہمارا پلان ہے ہیپرز سیل کرنے ابھی آپ کے پاس کچھ جانور ہیں سیل کرنے کے لیے ابھی نہیں ہے فیلال نہیں ہے ابھی ایکسٹینشن ہی کر رہے ہیں ہم فارم کی وہاں اپنے اپنے اس فارم کے لیے کتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں میرے پاس ٹوٹل اس فارم میں چھ ملازم ہیں جی جو ان میں سے ملکنگ بھی کرتے ہیں شیڈ کی صفائی بھی کرتے ہیں ان کا چارے کا انتظام بھی کرتے ہیں سارے کام وہی کرتے ہیں آپ کے پاس جو ملکنگ والے جانور ہیں وہ ٹوٹل کتنے ہیں میرے پاس ملکنگ والے اس ٹائم جانور جو ہیں وہ 53 ہیں 53 53 سے ڈیلی آپ کتنا ملک لے رہے ہیں میرے پاس آج کل ہے قریباً 1160 لٹل دودھ ہے ان میں سے کچھ پریگنٹ بھی ہوگی ہیں کیونکہ دسمبر نومبر دسمبر میں جو ہے صبح شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پاس سیلیشن شروع ہو جاتی ہے تو اب یہ میڈیم ٹائم چل رہا ہے نہ تو پیک کا ٹائم چل رہا ہے اور نہ ہی لو میڈیم ٹائم چل رہا ہے اس میں میری پروڈکشن ہے تقریباً 1160 لٹل کافی دودھ ہوتا ہے تو سر اس کو سیل کرنا مشکل کام نہیں ہے نہیں اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ میرا کونٹریکسیو ہے وہ نیسلے کے ساتھ میں نیسلے کو دودھ دیتا ہوں وہ ہی ان کی گاڑی آتی ہے ڈیلی بیسیز پہ وہ لے جاتی ہے سر کیا ریٹ دے رہے ہیں آپ کو نیسلے والے نیسلے کا بیسک ریٹ چو ہے وہ 68 روپیز ہے یہ انسینٹیوز اگرہ ڈال کے 78 79 روپیز تک ریٹ بن جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریٹ کافی ہے جس طرح مہنگائی کی طرف دیکھا جائے باقی چیزیں ہر چیز مہنگی ہو گیا اس حساب سے تو ریٹ ابھی بھی کام ہے آپ اس ریٹ سے مطمئن نہیں ہیں اس ریٹ سے مہنگائی کے ساتھ سے مطمئن نہیں ہیں اچھے سر ہمیں یہ بتائیں آپ ان کو چارے میں کیا دے رہے ہیں میں ان کو چارے میں سائلج دے رہا ہوں ساتھ میں توری دے رہا ہوں اور ساتھ میں گرین فاورڈر دال رہا ہوں اس میں گرین فاورڈر میں برسین آجاتا ہے لوسن آجاتا ہے سر ان جانوروں کی ڈیلی کی ریٹین کیا ہے آپ ان کی کیسے خدمت کر رہے ہیں ان کو تین ٹائم دن میں فیڈنگ کرواتے ہیں جی صبح ملکنگ کے بعد دوپہر ملکنگ کے بعد اور شام کو ملکنگ کے بعد ٹھیک ہے تین ٹائم ہم ان کو چارہ ڈالتے ہیں سائلج ڈالتے ہیں اس میں گرین چارہ ڈالتے ہیں اور ساتھ میں توڑی مکس کرتے ہیں اور ونڈا دیتے ہیں ان کو دودھ کے لیے ونڈا جو ہے وہ ہم اپنا تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ سارے بہت زبردازت آپ نے بہت اچھی گفتور کی ہے سر ہمیں یہ بتائیں ایک جانور کو کتنا سائلج اور کتنا ونڈا ایک دن میں دینا چاہیے جانور کو ہم جو ہے بڑے جانور کو تیس کلو سائلج ایک دن کا دے رہے ہیں دو کلو توڑی ڈال رہے ہیں کیا ونڈا اس کے دودھ کے حساب سے دے رہے ہیں تین لیٹر پہ ایک کلو ونڈا جو ہم ڈال لیں ٹھیک ہو رہا ماشاءاللہ تو سر یہ جو آپ نے مقدار بتائی ہے یہ فرافی ایک جانور دیئے سر آپ تین سال سے فارننگ کر رہے ہیں آپ کو ان تین سال میں کوئی مشکلات پیدا ہی ہو مشکلات تو دیکھیں آپ موسم کے حساب سے آتی رہتی ہیں بیماری آ جاتی ہے جانوروں میں سو مسلم سائل آ جاتے ہیں یہ لائف سٹوک ہے لیکن الحمدللہ کوئی اس طرح کی ڈزیز نہیں آئی میرے فارم پر جس سے جو ہے مجھے تو بہت زیادہ لوس ہوا ہو چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہے ہیں وہ ماشاءاللہ کبر ہوتے رہے ہیں ماشاءاللہ زندہ بات بیسے زیادہ تار ان جانوروں کو کون سی بیماری فیکٹ کرتی ہے ان میں زیادہ تار مستائٹس بغیرہ آ جاتا ہے جی جس کو ہم سادو کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی خوروں کے تھوڑے بہتے پرابلمز آ جاتے ہیں جو پیور جانور ہوتے ہیں ان میں اس کے علاوہ کوئی میجر پرابلم مجھے آج تک نہیں فیز کرنا بڑا جی یہی چھوٹے چھوٹے جو ہیں بخار ہو گیا جانور کو یہی پرابلمز آئی ہیں سادو اور تھانہ سراب جو ہو جاتا ہے سر اس کا علاج آپ کیا کرتے ہیں اس میں ہم جو ہے انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں فوری طور پر ٹھیک ہے کچھ ساتھ میں دیسی علاج کر دیتے ہیں دئی مرچیں دے دیتے ہیں ٹھیک ہے لسن کی کھیر بنا کے دے دیتے ہیں دودھ میں ڈال کے باقی اس میں انٹیپائٹکس وغیرہ دینے پڑتے ہیں اس سے جانور جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے سر جو آپ نے دیسی علاج بتائے ہیں لسن وغیرہ بچیں وغیرہ ان کا سوڑا نا ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا ڈٹیل کے ساتھ بتا دیں یہ دن میں کتنے بات دینا چاہیے یا کتنے دن دینا چاہیے یہ دن میں دو دفع دے دینا چاہیے تقریباً تین دن اگر جانور کو تھوڑا بہت پرابلم ہونا تو وہ حل ہو جاتا ہے اگر زیادہ کیس بنجے تو اس کا رسک نہیں لینا چاہیے پھر بہتر ہے کہ جانور کو آپ انٹیپائٹک ہی لگوا لیں سر جو بندے اس فیلڈ میں نقام ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہی وجہ ہوتی ہے جی اگر آپ اپنے کام کے اوپر نہیں ہے نا سر پہ نہیں ہے اس کام کے تو یہ کام نہیں چلتا اس کام کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو پارٹ ہے نا وہ آپ کو سر پہ رہنا ضروری ہے اگر آپ اس کے کام کے سر پہ ہیں تو یہ کام ماشاءاللہ سے انشاءاللہ دن میں دن اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے انشاءاللہ ایک سٹیج پہ چلا جاتا ہے سر آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اونر کا فارم کے اندر مجود ہونا بلکل اس کی اونر کی انوالمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے حالی لیبر کے لیبر کے سر پہ کام نہیں چل سکتے بلکل ٹھیک ہو گیا اگر آپ سے پوچھا جائے آپ منٹ لیگ کتنی انکم لے رہے ہیں ان سے میں جی جو بھی میرے فارم کی جو ہوتی ہے نا انکم وہ اس میں ہی ایڈ کری جا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے فارم کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو اس کی ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے جب دودھ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو وہ جمع ہوتی رہتی ہے جب دودھ کم ہو جاتا ہے وہ اسی میں ہی ایڈ کر کے ہماری جو جانور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چالیس جانوروں سے سٹار لیا تھا اب میرے پاس ایک سو ساٹھ جانور ہیں سر آپ نے جو شیڈ بنایا ہے اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے یہ ڈیڑھ سو فٹ لمبا شیڈ ہے جی اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ اسی فٹ ہے اسی فٹ ہے تو سر جو ٹوٹل رکبہ ہے آپ کے فارم کا وہ کتنا ہے دو اکڑ رکبے میں جو ہے فارم بنا ہوا ہے ٹوٹل جو ہے دو اکڑ جو ہے اس میں چار دیواری ہوئی ہے فارم کی سر آپ جو ٹیلی ملک نکالتے ہیں اس کو سٹورج کرتے ہیں یا کمپنی والے ڈریکٹ آ کے لے کے جاتے ہیں وہ پھڑا دودھ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ لے جاتی ہے کمپنی چوبیس گھنٹوں کے بعد آ کے ملکنگ جو ہے وہ ڈریکٹ چلر میں جاتی ہے چلر میں سٹور کرتے ہیں تین ٹائم کی جب ملکنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر گاڑی آ جاتی ہے اور وہ لے جاتی ہے ماشا اللہ سر زکردہ سر احمد بھائی ہمیں یہ بتائیں ہم آپ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں ملکنگ پوائنٹ جی جی اس کی ڈٹیل ہم کو ذرا نہ دیں کہ یہ کس طرح کا آپ نے بنایا ہے کسی آئیڈیا لیا ہے اور کتنی لاغت آئی ہے یہ ہے جی بیس جانوروں کا سب سے پہلے تو ہے سسٹم ٹھیک ہے جی روٹیٹ ہو کے دس جانور لگتا ہے یعنی کہ دس جانوروں کی ملکنگ ہو رہی ہوتی ہے دس جانور جو ہے ویٹ میں کھڑے ہو ٹھیک ہو گیا ہے دس جانور یعنی کہ اتر دیں وہ دوسرے دس کو لگتا ہے جی صحیح ہو گیا ہے اور یہ ملک لائن کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے دودھ جو ہے وہ ڈریکٹ فلٹر ہو کے چلر میں جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے سیدھا چلر میں چلا جائے گا ہے جی صحیح ہو گیا تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا آپ کو کدھر سے آیا یہ جو ہے نا یہ جدید جو ہے ملکنگ جو اصل ملکنگ کا جو پروسس ہے نا وہ یہ ہی ہے یہ چیزیں کیونکہ اس میں الیکٹرونک پلسیٹر استعمال ہوتے ہیں ان کی پلسیشن جو ہوتی ہے وہ بلکل ایکو ریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے جو ہے یہ کیٹل کٹ سے لگوایا جی کیٹل کٹ سے تو سرے کتنی لاغت آئی ہے یہ تقریباً مشین جو ہے یہ اٹھائیس لاکھ میں لگی ہے شیڈ کے علاوہ اچھا یہ اوپر جو شیڈ ہے اس کے علاوہ ہیں صرف مشین جو ہے وہ اٹھائیس لاکھ میں آئی ہے نس انیبلز کی ملکنگ ہوتی ہے ان کا دودھ جو ہے وہ مئیر ہوتا ہے ٹھیک ہے ملک میٹر لگے ہوئے ہیں یہ ساتھ ہی ساتھ مئیر جانور نے کتنا دودھ دیا ماشاءاللہ زبردست یہ نیو فارمر جی جی اس فیلڈ میں آنا جاتے ہیں وہ کس طریقے سے کام کریں کہ فائدہ اصل کر سکیں اس میں یہ ہے جی کہ مختلف فارم وزٹ کرنے چاہیے ٹھیک ہے جو ایکسپیرینس والے فارمر ہیں انہیں ملنا چاہیے ان سے گپ شپ کرنی چاہیے ٹھیک ہے ان کو بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس فیلڈ میں کسی کے ساتھ کوئی بندہ مہینہ دو مہینے کام کر کے دیکھ لیں پھر جو ہے اس فیلڈ میں آنا چاہیے ڈریکٹ اس فیلڈ میں آکے بندے جو ہیں وہ ناکام ہوں ماشاءاللہ بہت زبردہ سر اچھا سارے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیں کہ جانور کس طرح کا لینا چاہیے اور کسی فارمر سے لینا چاہیے منڈی وغیرہ سے لینا چاہیے یہ تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں کوشش یہ ہی کرنی چاہیے کہ کسی فارمر سے آپ جانور اگر آپ کو اچھے مل جاتے ہیں وہ لے لینے چاہیے ٹھیک ہے فرس ٹائمر ہیفرز مل جائے آپ کو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے کیونکہ فارمر جو ہے وہ گائے تو تب ہی سیل کرتا ہے جب وہ کسی کام کی نہیں رہ جاتی ٹھیک ہے جو ہیفرز ہوتی ہے وہ آج کل ٹرینڈ چلا ہوئے ہیفرز سیل کرتے ہیں فارمر اگر آپ کو ہیفرز مل جائے تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے ویسے سر چھوڑا سا ایڈیا دے سکتے ہیں کہ ہیفرز کتنے کی مل سکتی ہے ہیفرز جو ہے آج کل جو ریٹ چل دے نا جی وہ چار لاکھ سے پلس ہی ہے کیونکہ اچھی ہیفرز اچھی بریڈ جو ہے نا وہ چار لاکھ سے کام نہیں ملتی پریگنٹ ہیفرز سات آٹھ مہینوں کی گبن جو جی جی ٹھیک ہوگئے سر سرے لاسٹ میں آپ کچھ کہنا چاہیں جی ماشاءاللہ کام بہت اچھا ہے اگر انسان میند کرے تو یہ ماشاءاللہ اچھا کام ہے بہت اچھا کام ٹھیک ہوگا ماشاءاللہ سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائمہ میں دیا جی کوئی مسئلہ نہیں بہت شکریہ